اگر آپ اس شمی کو بہترین کھلاڑی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو جاتے جاتے محمد شمی نے ایک تماشیز جیسا چھکا جڑتیا شلنکائی ٹیم کو اور اتنا بھیمکا سکس جڑا کے دیکھ کر روحی تو کیا بلکہ کولی تک حیران تھے تو محمد شمی کا یہ شاندار چھکا تو آپ کو دکھائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے دوستو بھارتی کرکٹ ٹیم نے آخر کار شلنکائی ٹیم کو دوسرے ٹیس میچ کو جیتنے کی چنوٹی دے ہی دی ہے بتا دے کہ دوسرے دن کے کھیل کے بعد بھارتی کرکٹ ٹیم نے چار سو سینتالی سنوں کا لقش رکھا ہے اب شلنکائی ٹیم کے سامنے دوسرے دن کے کھیل میں بھی ہماری بلے بازی لا جواب رہی میادان میں اتر کر شریح سیئر ہو یا فرشپنت روحی شرمہ ہو یا فرحانمہ ویہاری ہر کسی کے بلے سے رن نکلے جیت میں سب سے زیادہ یوگدان دینے کے لیے ہر کسی خلاڑی نے جی جانے کر دی شرواتی دور میں روحی شرمہ کی پینتالیس رنوں کی پاری کام آئی دہاری بھی تیتیسے لگا چکے تھے اور پنت کے پچاسہ نے ساری کمی کو پورا کر دیا لیکن مزہ آیا شریح سیئر کی بلے بازی کو دیکھنے میں دوستو شریح سیئر کی بات کری جائے تو ایک تابر توڑ پاری کھیلتے ہوئے اس کھلاڑی نے نہ صرف اپنا پچاسہ پورا کیا بلکہ ستاسٹھ رن بھی لگا گئے اور انہی کے چلتے بھارتی کرکٹ ٹیم دو سو دھائی سو نہیں بلکہ اب ساڑھے چار سو رن تک پہنچ گئے اور چار سو سنتالش رنوں کا ٹارگٹ دینے میں بھی کامیاب ہو پائی لیکن انتیم پلوں میں شوہ سٹوپر بنے محمد شمی جو کہ ایک ایسا خطرناک چھکا جڑ گئے جسے دیکھ کر روحی تو کیا بلکہ کولی بھی حرام تھے جیہاں دوستو آپ کا بتا دے کہ محمد شمی پچاس نہیں سو نہیں بلکہ پورے دو سو کے شرائک ریٹ سے بیٹنگ کر رہے تھے آٹھ گیندوں میں سولہ رن جڑ کر گئے ہیں محمد شمی اور جاتے جاتے دو چوکے تو وہیں ایک چھکا بھی لگا گئے مطلب کی سارے رن انہوں نے لگ بگ باؤنڈری سے ہی لگا دیئے تھے یہ پورا باقے پاری کے 68 فی اوور کا ہے اکشار پٹیل تو جیب وکرمہ کے جمکر دھنائی کر ہی رہے تھے لیکن کراؤڈ تو شمی کے بھرلے سے چھکا دیکھنا چاہ رہا تھا تب ہی تو بار بار ڈیمانڈ ہو رہی تھی کہ شمی آئیں اور سکس لگائیں اس اوور کی پانچویں گیند ایک فلائٹ گیت ڈال دی جیب وکرمہ نے محمد شمی کو اور بھلا ایسا حلوہ جیسا موقع محمد شمی کیسے چھوڑتے آگے بڑھ کر دوستو شمی نے لانگان کی طرف سے گیند کو کچھ ایسے تان دیا کہ وہ گولی کی رفتار سے دوسرے سٹینڈ میں جا کر گری اور یہ واقعی میں ایک بھیم کا چھکا بھی ہو گیا دوستو یہ چھکا اتنا زیادہ وشال تھا کہ سپنت کے سکس کو بھول گئے تھے اور محمد شمی کے چھکے کو تاکتے رہ گئے روہیتوں یا پھر کوہلی ہر کسی نے خوش ہو کر کھڑے ہو کر شمی کے لئے تالیاں بجا دی اور کراؤڈ بھی خوش ہو گیا لیکن دوستو شمی کا چھکا واقعی میں کافی زیادہ سندر بھی تھا جس سے کی بھارتی کرکٹیم کو انتیم پلوں میں بھی کافی مزا آیا شلنکا کو لقشے دیتے ہوئے اور بھارتی فینس تو خوش تھے ہی انہ آپ سبھی شمی کے سکس کو دس میں سے کتنے نمبر دیں گے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ایسی سبھی تازہ خبروں کے لئے بھی سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو دنے واد